شیخ امدان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنے آدھے پیسوں میں ایک اور دبائی جیسے شاندار سٹی بنا سکتے ہیں دبائی کے شہزادے کے آگے بڑے بڑے بلینرز کسی مزدور سے کم نہیں ہیں اس کی صرف ایک وجہ ہے اور وہ ہے پیسہ ناظرین آج آپ جانیں گے کہ دبائی کے شاہی خاندان کے پاس کتنا پیسہ ہے اور وقت پانی کی طرح پیسہ بہانے کے باوجود بھی آخر اس خاندان کے پاس پیسہ ختم کیوں نہیں ہوتا اس ٹاپک پر مزید جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک نظر دبائی کے شہزادے پر ضرور ڈالیں دبائی کے شہزادے کا پورا نام شیخ امدان بن محمد بن راشد المقدوم ہے لیکن ان کو پوری دنیا ان کے انسٹاگرام نام فازہ کے نام سے جانتی ہے ذرا ایک نظر ان کی ایک ازار کروڑ روپیوں کی پرائیویٹ یارٹ پہ بھی ڈالیں جس کو سمریلڈا بھی کہا جاتا ہے اس یارٹ پر اروہ سکون اور آرام پایا جا سکتا ہے جو شاید کسی بڑے سے بڑے سیون سٹار اوٹل پہ بھی نہ ملتا ہو اس سیون سٹار یارٹ پہ چوبیس کمرے تو صرف نوکروں کے ہیں جو صفائی سترائی سے لے کر لذیز کھانا بنانے کے ایکسپارٹ ہیں یہ یارٹ شیخ امدان صرف پائیں سے دس لوگوں کی پارٹی کے لیے استعمال کرتے ہیں ابھی بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی ان کے پاس چار سو ملین ڈالرز کی ایک کوئی یارٹ بھی ہے جو دبائی یارٹ کے نام سے جانی جاتی ہے اس یارٹ میں اٹھتالی شاید میمان ایشو ارام سے زندگی گزار سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں نبی نوکروں کے کمرے بھی ہیں جو اس تیرتے ہوئے سات ازار کروڑ کے جہاز کے حدمت کرتے ہیں اب سمندر سے نکل کر زمین پہ آتے ہیں زمین پر بھی شیخ امدان خرچہ کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں تین کروڑ روپیوں کی لیکزری مرسیڈیز جی سٹی تری ایم جی سے لے کر پانچ کروڑ روپیوں کی مرسیڈیز ای ایم جی ایس ایل ایس تھا کوئی ایسی گاڑی نہیں ہے جو دبائی کے شہزادے نے نہ چھوڑی ہو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ شیخ امدان کو اس سے کم تر گاڑیوں میں سوار ہوتے دیکھیں شہزادے کی گاڑیوں کی کولیکشن میں اس کے علاوہ فراری لا فراری لیمبرگینی فراری ایف ٹویل جیسی لیکزری گاڑیاں موجود ہیں اب بات کرتے ہیں شیخ امدان گاڑیوں کی اپگریٹ پر کتنا پیسہ خرچ کرتی ہیں ان کی اپگریٹس یہ نہیں ہوتی کہ گاڑی میں لیڈر سیٹ کورڈ لگوا لیا یا فرانٹ کیمرہ لگوا لیا بلکہ ان کی اپگریٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ گاڑی کے اوپر چوبیس کریٹ گولڈ کی کوٹنگ کروائی جائے جو آپ ابھی اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے چالیس کروڑ روپیوں کی اونٹنی جی ہاں شیخ امدان کو ایک جگہ انتہائی خوبصورت اونٹنی نظر آئی شیخ نے وہیں اپنا کاروان رو کر وہ اونٹنی اس کی قیمت سے بھی زیادہ پیسے دے کر اپنے نام کر لی اور یہ اونٹنی تھی چالیس کروڑ روپیوں کی ایک طرف تو شیخ امدان کی شاہ خرچیاں لیکن دوسری طرف شیخ امدان ایک انتہائی دریادل انسان بھی ثابت ہوئے ایک شخص نے اپنے کینسر کے علاج کے لیے شہزادے سے اپیل کی تو شہزادے نے دس کروڑ روپے کا بل اپنی جیب سے ادا کر ڈالا اس کے علاوہ شہزادے نے دوبئی کے دماغی اسپیٹل کو فری علاج کے لیے نو کروڑ روپے بھی اتیا کیے شیخ امدان کی شاہ خرچیاں دریادلی کے عوالے سے اپنی رائے کا اظہار نیچے کمٹ میں ضرر کیجئے گا